خط حضرت حسین کے پاس موجود تھے اور آج وہ ابن سادھ کے دستے میں تھے انہوں نے سوچا اگر حسین یزید کے پاس پہنچ گئے اور ان کی سلوح ہو گئی تے سادھی خیر کوئی نہیں سادھے خط نہ دے کول نے یزید کو پتا چلے گا ہمیں تو وہ جلا کے رکھ دے گا بغاوت کا کیس چلے گا لہٰذا کوئی ایسا کام کرو حسین کو یزید تک تب ہماری کامیابی ہے کہ حسین یزید تک نہ پہنچے خط یزید تک ایک بات کہوں آپ سے بات تو بڑی عجیب سی ہے مولا بالکلام عذاب نے صورت یوسف کی تفسیر میں ایک بات لکھی ہے بڑی خوبصورت سنیں گے آپ سر دھنیں گے مولا بالکلام عذاب حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں لکھتے ہیں کہ لوگوں لوگ جرم کرتے ہیں تو جیل جاتے ہیں زنا کرتے ہیں تو جیل جاتے ہیں چوری کرتے ہیں تو جیل جاتے ہیں مولا بالکلام عذاب نے کہا لوگ جرم کرتے ہیں تو جیل جاتے ہیں اور یوسف کو اس لیے جیل جانا پڑ گیا کہ اس نے جرم کرنے سے انکار کر دیا تھا اس نے کہا تا میں نے یہ کام نہیں کرنا اس لیے جیل جانا پڑ گیا تم کہتے ہو کہ حضرت حسین کو شہید اس لیے کیا گیا کہ وہ یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے میں کہتا ہوں حضرت حسین کو شہید اس لیے کیا گیا کہ وہ یزید کی بیعت پہ راضی انہوں نے کہا حسین کو وہاں نہ پہنچنے دو چنانچہ راستے میں دس محرم کو جب یہ کافلہ ایک جگہ ٹھہرا ہوا تھا اور سکون تھا اور سلو کی بات ہو چکی تھی لڑائی کا کوئی خطرہ نہیں تھا ساتھ کوفی وہ جو مکہ سے حضرت حسین کے ساتھ چلے تھے اور وہ کوفی جو ابن ساکھ کے دستے میں موجود تھے اور ان کے خط حضرت حسین کے پاس تھے انہوں نے یک بارگی حملہ کیا خیموں کو لوٹا جو سامنے آیا اس کو قتل کرتے چلے گئے نہ انہوں نے علی اکبر کو دیکھا نہ انہوں نے اباس علم بردار کو دیکھا نہ انہوں نے چھے مہینے کی علی اسکر کو دیکھا نہ چھے مہینے کی علی اسکر کو دیکھا جو سامنے آیا اس کو کٹل کرتے چلے گئے اور خطوں کو ضائع کرنے کے لیے خیموں کو آگ لگا دی کہ خط ضائع ہو جائے خیموں کو آگ لگا دی گئی جو سامنے آیا وہ کٹل چلا گیا میں کہتا ہوں تاریخ کو آپ جس طرح سمجھ لیں یہ تاریخی مسئلہ ہے یہ مدب کی بات نہیں ہے اس پر کفر و اسلام کا دار و مدار یہ کفر و اسلام کا مسئلہ نہیں ہے کفر و اسلام کی دار و مدار اس بات پہ نہیں ہے کوئی بندہ تاریخ کو اس طرح سمجھتا ہے ہم نے تاریخ کو اس طرح سمجھ لیا ہے میں کہنا چاہتا ہوں اگر یہ بازابطہ جنگ ہوتی جس طرح لوگ کمنٹری کرتے ہیں بازابطہ جنگ ہوتی تو لوگوں جنہوں نے چھ مہینے کے علی اسگر کو نہ چھوڑا انہوں نے زین العابدین کو کیوں چھوڑا زین العابدین کیوں بچ گئے بازابطہ جنگ ہوتی علی اسگر کام آ گیا چھ مہینے کا بچہ اور یہ انیس سال کا جمعان یہ بچ گیا معلوم ہوتا ہے بازابطہ جنگ نہیں تھی انہوں نے حملہ کیا مار دھار کر دی جو سامنے آیا اس کو مارتے چلے گئے اور اللہ نے زین العابدین کو بچہ سفرت افری کے پاہل میں اور انہوں نے خطوں کو جلانے کے لیے خیموں کو کیا لگا دی آگ لگا دی چونکہ اس کافلے میں مستورات موجود تھیں اس کافلے میں خواتین موجود تھیں ابن سعید کا دستہ جو تھا وہ تھوڑے فاصلے پر پڑاؤ کرتا تھا عورتوں نے قضاء حاجت کے لیے خیموں سے باہر بھی آنا ہوتا ہے اور پھر یہ عورتیں تو نبوت کے گھرانے کی عورتیں انہیں تو چاند نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا انہیں تو سورج نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا یہ تو حضرت علی کے خاندان کی مستورات تھیں ابن سعید کا دستہ فاصلے پر رہتا تھا انہوں نے جب خیموں کو جلتے ہوئے دیکھا وہ سارے لوگ وہاں پہنچے اور ان سب کو پکڑ کے انہوں نے قتل کر دی اور ان کی لاشوں پہ گھوڑے اور گھوڑوں کی ٹاپے دہرائی گئیں یہ ہے واقعہ کہ منافقین نے اور یہودیوں نے مسلمانوں کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے ہمیشہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور مسلمانوں نے انتہائی زیرکی کے ساتھ یہود و نصارہ کی سازش کو ناکام بنایا ہے آخری دفعہ جو یہود و نصارہ اور منافقین کی سازش ناکام ہوئی اس کا سارا سیرہ حضرت حسین کے سر ہے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین کے سر یہ سیرہ باندھا جاتا ہے کہ وہ ایک موقع پہ آکے ان کے فریق کو سمجھ گئے اور انہوں نے وہ راستہ ترک کر دیا اتنی سی بات ہے جس کو افسانہ بنا کے رکھ دیا گیا اس میں جتنی جھوٹ جتنی ملاوت جتنے واقعات جتنے قصے ایک مولی صاحب کہتے ہیں بھئی یہ جب سورج غروب ہوتا ہے اس طرف سے سرخی آتی ہے اے کربلا تو پچھے آن لگی مارو بندے دے پترو جھوٹ جتنے مارے جاندے جی بولو جھوٹ جتنے بولے جاتے ہیں تم سے یہ سرخی باد میں آتی ہے او جی خون اوپر پھینکا اتنو تھلے آگیا تھلو پھر اتنو جناب تماشا